اسلام علیکم ناظرین اگرامی ہماری زمین پرانی تحزیبوں کے آثار سے بھڑی پڑی ہے اور کبھی کبھی تو ان تحزیبوں کی دریافت سے ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم سے پہنے بھی ٹکنالوجی اور ترقی کا یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں گزر تو نہیں چکا یا یہ دور جو گزر رہا ہے تو کتنی قومیں اس ترقی کے معراج پر رہیں ایسی ایک مزید تحزیب بریادن جنوبی امریکہ کے ایک ملک میکسیگو میں ہوئی ہے جس میں ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے یہ دریافت کیا ہے اور یہ مایا تحزیب کی تحزیب و ترقی پر کس قسم کا ثبوت ہے یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین اگرامی مایا تحزیب تقریباً چار سے ساڑھے چار ہزار سال پرانی تحزیب ہے جو بابل نینوہ یعنی دریائے فرات کی تحزیب اور دریائے سندھ کی تحزیب یعنی مونجدرو اور ٹیکسلہ ہم اثر تحزیب میں سے ہیں یہ تمام تحزیبیں جو دنیا کی قدید دین تحزیبیں ہیں ان میں مصر میں دریائے نیل کی تحزیب پاکستان میں دریائے سندھ میں وجود ٹیکسلہ اور مونجدرو ہرپا وغیرہ کی تحزیب ہیں اسی طرح عراق میں فرات ایڈ ڈنٹا وابل اور نینواب کی تیزیب دنیا کی قدید تیزیبوں میں سے ایک ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت کے انسان کس قدر سمجھدار آقل اور شغول رکھنے والے تھے اور وہ ترقی کے کس دینے پر موجود تھے آج کے دور میں ہم لوگوں کی تہارت میں مفتلا کر دیتے ہیں آج اب مایہ تیزیب کے بارے میں جانیں گے جو انہی تیزیبوں کی طرح ایک پرانی تیزیب ہے جس کے اثار تقریباً ساڑھے چار ہزار سال یا اس سے بھی پہلے کے ملتے ہیں البتہ دستیاب ثبوتوں کی مدد سے اندائز رگایا جا سکتا ہے یہ تقریباً چار یا ساڑھے چار ہزار سال پرانی تیزیب ہیں البتہ ان کا رہن سے ان کا کلنڈر اور ان کی تعلیمی ترقی اور مایہ تیزیبوں کے کھنڈرات سے ملنے والے ان کا لٹریچر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تیزیب واقعی تیزیبوں کی نسبت نہایت پڑی لکھی جدید ترین ٹکنالوجی آراستہ اور اپنے عام میں ایک مکمل تیزیب تھی میکسیکو کا ایک پرانا علاقہ جس کا نام ٹیوٹیو کان ہے وہاں پہ مایہ تیزیب کی کچھ کھنڈرات ملے ہیں یہاں یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مایہ تیزیب میں بھی اعرام مصر کی طرز پر بنے ہوئے اعرام ملتے ہیں لیکن ان کی شکل کھوڑی سی مختلف ہے اور وہ سیڑی دار ہیں اور مایہ تیزیب میں ان اعراموں کا مقصد مردوں کا دفن کرنا نہیں بلکہ عبادت گاؤں کی طور پر انہیں استعمال کیا جاتا تھا اور جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ یہاں پر صرف عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعرام نماع عبادت خانے دراصل ان کی سائزنی اور ٹکنالوجی کی ترقیمیں بھی عام پیشرب کے حمل تھے جدید تحقیق میں جب مایرین نے ان تمام اعرام نماع عبادت خانوں کا جدید شاؤں سے مرسکین کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان عبادت خانوں یعنی ان اعراموں کے نیچے تقریبا 45 سے 50 فٹ گہرے کچھ سرنگیں ہیں وہ سرنگیں اتنی بڑی تھی کہ ان میں بہ آسانی ایک انسان کھڑا ہو کر گدر سکتا تھا لیکن مایرین نے خود اندر جانے کی بجائے پہلے ایک ربوٹ کار جس پر کیمرہ لگوا تھا اس کی مدد سے ان سرنگوں کو کھنگالے کا بیسہ کیا اس لیے ایک ربوٹ کار پر کیمرہ لگا کر اسے سرنگ میں بھیجا گیا اس نے بتایا کہ ان سرنگوں میں کئی شاکیں بھی ہیں یعنی یہ سرنگ صرف ایک ہی سرنگ نہیں بلکہ تمام سرنگیں مختلف راستوں کی مدد سے ایک دوسر سے ملی ہوئی ہیں اس ربوٹ پر لگی ہوئی ٹارچ کو روشن کر کے مزید ڈیٹینل کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کی گئی تو سرنگوں کے پرس اور کچھ دیواروں کے ساتھ بنے ہوئے چبوتروں پر گول گول چمکدار سونے جیسے گولے تھے ان کا گہرائی سے تجزیہ کرنے پر ملوم ہوا کہ دراصل یہ مٹی ہے اس سے بنے ہوئے گولے ہیں لیکن اس پر سونے یا سونے جیسی کسی اور دات کو کوٹ کیا گیا ہیں اور جب ان پر سورج کی روشنی یا رکھوئی روشنی پڑتی ہے تو چمکنے لگتے ہیں ان کا وزید گہرائی سے تجزیہ کرنے پر ملوم ہوا کہ جس ترتیب سے یہ سونے سے کوٹ کوٹ کردہ مٹی کے گولے سرنگ کے فرس پر کسی جبوترے پر رکھے ہوئے ہیں ان کی ترتیب نظام شمسی کے اندرون پتھرینے سیاروں کے ترتیب سے بنپل مشابط رکھتی ہے یہاں پر ہم رکھ کر آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام شمسی میں موجود تمام سیاروں کو دو قسم کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں سورج کے قریب ترین سیاروں اندرونی سہارے یا پتھرینے راست سیارے کہا جاتا ہے اور ان سیاروں سے باہر دوسرے سیاروں کو گیس جائنٹس یعنی گیسی دیوہا یا گیسی سیاروں کا نام دیا جاتا ہے اور انہیں باہری سیارے بھی کہتے ہیں پتھرینے سیاروں میں اطارت سہرہ مین اور مستری شامل ہیں جبکہ گیسی سیاروں میں جیپیٹر یعنی مستری زیل یعنی یونس اور نیپٹون وغیرہ شامل ہیں اس لئے مائرین پتھرینے سیاروں کی یہ بات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ تمام پتھرینے سیارے یعنی زمین کے علاوہ تارت اور مریک زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لئے کسی قسم کی دوتبین کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ مائر تعظیف سے ملنے والے کھنڈرات اور ان سے ملے والے جو کہ مائر تعظیف سے ان لنڈر کی بھی حقاسی کرتے ہیں اس لئے گوھر سے ان گولوں کا مزید تجزیہ کرنے پر ثابت ہوا کہ مائر تعظیف کے لوگ ان سیاروں کی حرکت تک کے بہت بھی واقع تھے یا تک کہ انہوں نے اپنے سیار سال کو مریک کے سورج کے گرد زمین کے چکر کے لحاظ سے حساب کے ساتھ کتاب سے ہم آنگ کرتے ہوئے بنایا تھا یعنی مائر تعظیف کا ایک سال 780 دنوں کا تھا اور یہ وہ وقت تھا جس میں زمین کے اسمان پر مریک سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنکے دوبارہ اس مقام پر نظر آتا تھا جہاں پر اس نے چلنا شروع کیا تھا یعنی مائر تعظیف کے لوگ اس چکر سے بکوبی آقا تھے اور انہوں نے اپنے سال کو 78-78 دنوں کے 10-10 ماہینوں میں تقسیم کیا ہوا تھا یعنی 780 دن کا ایک سال ہی کچھ اس طرح کا سیاروں اور ستاروں کی مدد سے حساب کیا ہوا کتاب ہمیں مصر کے آرام میں بھی نظر آتا ہے جہاں پر مصر کے تین آرام آسمان پر موجود تین بڑے ستاروں کے ہم آنگ ہیں مشہور بیٹن جو ستارہ بھی شامل ہے جسے نجومی برج جوزہ بھی کہتے ہیں اور ایک سیارہ سارس بھی وجودہ جیسے ہم سریعہ بھی کہتے ہیں یعنی ان آراموں کی چوٹی ہیں ان سیاروں کے خاص وقت پر ایک سیٹ میں آ جاتی ہیں اس مناہ پر ماہرین یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں ہیں کہ پرانے زمانے کے یہ نوک کس حد تک ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جانتے تھے اور کس طرح سے اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کے علم کا آخص کیا گیا تھا یہ سمح حیران کر دینے والی کافی ہے لیکن اس سے آگے بھی ابھی کچھ نم ہے وزید تحقیق کرنے اور جائدہ لینے سے معلوم ہوا کہ سرنگوں کے فرض دیواروں چھت پر سونے کی ایسے ذرات کی برمار ہے جو ٹارس کی روشنی پندے پر دمک جاتے ہیں اور ان سروں پر ان کی پوزیشن کا اجازہ لیا گیا تو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ وہ میکسی کو کے آسمان پر رات کے وقت نظر آنے پر ستاروں کی پوزیشن سی جو میکسی کو کے آسمان کے ستاروں کی ترطیب نظر آتی تھی یعنی مایہ تہذیب کے لوگ صرف ستاروں کے سیاروں کے بارے میں نہیں جانتے تھے بلکہ وہ آسمان پر موجود دیگر ستاروں کا مطالعہ بھی کرتے تھے اور ان کا بھی حسابہ و کتاب کے مطابق اپنی ٹکنالوجی اور روزمرہ زندگی کو آراستہ کرتے تھے یہ جاننا دلچسپی سے فالی نہیں ہوگا کہ دراصل یہ سرنگیں ایک قسم کی کلاس رونز تھیں جہاں پر آنے والے طالبینوں کو مشر روشن کر کے ستاروں کی پوزیشن اور ستار سیاروں کی پوزیشن سمجھائی جاتی تھی اور انہیں اس کے بارے میں مزید جانے اور تحقیق کے لیے تیار کیا جاتا تھا وایہ تعظیب کے یہ احرام نمہ حبادت خانے ان کی ملیچیں موجود سرنگیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ شاید زمین پر ہم موجود انسانوں میں سے پہلے بھی کئی ترقی آفتہ تعظیبیں آ کر گزر چکی ہیں جن کا نشان ناملو وجوات کی بنا پر زمین سے مٹ گیا ہے اور یہ تاثر بھی شاید درست نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں ہم موجودہ انسانی سب سے زیادہ ترقی آفتہ انسان ہیں اب آگے آنے والے دن ہم پر کس طرح کے راز منکشف کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا البتہ ان پرانی تعظیبوں کے اثار اور ان پر کی جانے والی تحقیق سے یہ بات تو شاید حتمی یقین تک مون چکی جہاں ہم سے پہلے بھی موجود لوگ ستاروں اور سیاروں سے بارے میں بہت تفسیر سے جانتے تھے اور شاید ہم آنے والے دنوں میں کچھ بھی ایسا دریافت کرنے جو ہم یہ بتائے کہ یہ لوگ سلاک کا سفر بھی کر چکے تھے لیکن یہ پھر حال اندازہ ہی ہے ان کی مزید تحضیق آنے والے وقت اور تحقیقات ہی کریں گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں شکریہ موسیقی موسیقی